السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والعالی وصحابہ اجمعین اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ حجر سورہ پندرہ کے آیت نمبر نینیانوے ہے آخری آیت ہے سورہ کی کہ وعبد رب کا حتی یاتی اکل یقین اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک آکے اليقین تک نہ پہنچ جاؤ یعنی کہ اپنی موت تک نہ پہنچ جاؤ میرے بھائیوں آج ہم ایک بات پر گوھر کریں گے ایک حقیقت کے تعلق سے ہم انشاءاللہ اس کے تعلق سے تھوڑا گوھر کریں گے وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنی موت کا وقت نہیں پتا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ وقت ہم سے چھپائے رکھا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ بزرگ لوگ خاندان کے باقی رہتے ہیں اور جوان لوگ دنیا سے چل بستے ہیں بچے دنیا سے چلے آتے ہیں اور بڑے باقی رہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے آس پاس ہم سب ہوتے دیکھتے ہیں اور اس سے ایک بات کی یاد دہانی ہم سب کے لئے ہوتی ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ایک انسان کو اب اس کے اندر کیا حکمت ہے اللہ تعالی کی کیا حکمت ہے اللہ تعالی کا اس میں اس کے اندر کیا وزڈم ہے کیا اللہ تعالی کی حکمت ہے وہ اللہ جانتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہم بھی غور کر کے سمجھ سکتے ہیں تاکہ ہم ان سے نصیحتیں حاصل کریں سب سے پہلی بات ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو وقت ہمیں نہیں پتا ہے ہمارا departure time کہ departure کب ہونے والا ہے ہم یہاں سے نکلنے والے کب ہے expiry date کیا ہے ہماری وہ ہمیں نہیں پتا ہم products خریدتے ہیں market سے اس کے اوپر اس کی expiry date لکھی ہوتی ہے کہ اس کی expiry date کیا ہے perishable products ہوتے ہیں تو ہم بھی perishable ہیں یعنی ہم بھی ختم ہونے والے ہیں لیکن ہماری expiry date کہیں لکھی نہیں ہے کہیں بتائی ہوئی نہیں ہیں تو اس کے اندر کیا wisdom ہے اس کی حکمتوں میں ہم ایک حکمت یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کو ہر وقت تیار رہنا ہے کیونکہ کسی بھی وقت کوئی بھی وقت اس کا آخری وقت ہو سکتا ہے تو اسے ہر وقت تیار رہنا ہے جانے کے لئے اور اسے اس کی تیاری میں تاخیر نہیں کرنی ہے یہ ایک فائدہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان ہمیشہ ready رہے اس کے اندر جس کے اندر احساس ہو accountability کا کہ حساب ہونے والا ہے جس کے اندر یہ احساس ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہے اللہ کے سامنے ہم سب کو حساب دینا ہے تو اس کے اندر یہ بات کیا احساس ساتھ ساتھ میں آئے گا کہ میں کسی بھی وقت چل بسوں گا تو کیا میں تیار ہوں یا نہیں تیار ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لئے میں تیار ہوں یا نہیں تیار ہوں تو یہ پہلی بات ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پہلا فائدہ یہ دیکھ سکتے ہیں دوسری چیز اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب انسان ہوتے ہیں کمزور قرآن میں ہی دیا ہے سورہ نسا سورہ چار آیت نوبر اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو کمزور بنایا گیا ہے تو جو انسان کمزور ہے نا وہ کوئی چیز پر ٹیک لگا لے گا یعنی اگر مان لو کسی شخص کو پتا چل جائے کہ میں سو سال کی عمر میں مرنے والا ہوں یا اسی سال کی عمر میں مرنے والا ہوں اب وہ پیتی سال کا آج ہے پچیس سال کا ہے اس کو پتا ہے اسی سال میں جا کے موت آئے گی تو ایک لمبا وقت دیکھ رہا ہے اور وہ لمبا وقت جو ہے اس کے اندر شیطان کو ایک اچھا خاصا موقع مل جا سکتا ہے کہ ارے تمہارا تو بہت ٹائم باقی ہے ارے بہت ٹائم باقی ہے ارے تھوڑا سا گناہ کر لو تھوڑی سی غلط چیز کر لو تھوڑا سا انجوائے کر لو آگے ہے نا بہت ٹائم باقی ہے نیک کام بعد میں کر لینا تو شیطان کو ایک اچھا خاصا موقع اس میں مل سکتا تھا لیکن ابھی نہیں ملتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم آس پاس دیکھتے ہیں نا کہ جوان آدمی کا انتقال ہو گیا بچے کا انتقال ہو گیا تو ایک یاد دھیانی تو ہوتی ہے نا ہم سب کے لئے کہ میرا بھی انتقال انی ٹائم ہو سکتا ہے اور یہ حقیقت ہے ہم سب کے لئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کو جو موقع مل سکتا تھا وہ موقع نہیں ملتا ہے کیوں نہیں ملتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کسی بھی وقت جا سکتے ہیں اب اگر لمبا وقت ہوتا تو اس کے اندر آدمی لیٹ کر دیتا اور پھر کیا ہوتا پتا ہے آپ کو ایک انسان جب ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کا دل چاہتا ہے ایک اور گناہ کرلوں پھر ایک اور گناہ کرتا ہے تو دل چاہتا ہے اور ایک کرلوں کرتے 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 آخر میں وہ شخص توٹلی گمراہ ہو جاتا ہے ہوتا کیا ہے دل کا حال ایسا ہے نا کہ دل کا حال دل بدلتا رہتا ہے قلب نام ہی وہی سے آتا ہے کہ دل کا حال چینج ہوتا رہتا ہے دل کہیں سٹیٹ فاسٹ بلکل جمع ہوا رہے یہ کئی بار نہیں ہوتا ہے دل کا حال بدلتا رہتا ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کو فیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جمع دے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ گناہ میں شروع شروع میں کوئی ایک لذت ہوتی ہے اور پھر جب آدمی وہ گناہ کرتا ہے نا تو آہستہ آہستہ لذت ختم ہو جاتی ہوں وہ لذت ختم نہیں ہو جاتی وہ گناہ باقی رہتا ہے پھر اب اس کو لذت پانے کے لئے وہ گناہ کی کانٹیٹی بڑھانی پڑے گی پھر وہ گناہ سے اور بڑے بڑے گناہ پہ جانا ہوگا تاکہ وہ اسے لذت مل سکے اب یہاں پہ کیا ہے بربادی کا راستہ ہے پورا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں وہ ساری چیزوں سے بچا لیا جب اللہ تعالی نے ہمیں ہماری ایکسپائری ڈیٹ نہیں بتایا اور ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کب ہی دن نہیں بتایا گیا کہ قیامت کب آنے والی ہے قیامت بھی ایکزیکٹلی کب آنے والی نہیں بتایا گیا کیونکہ اس میں بھی کوئی ایسی ہی بات ہے کہ انسانوں کو معاملہ یہ ہوتا ہے قیامت کو تو بہت ٹائم بکیے تو قیامت کے تعلق سے اب کوئی فکر نہیں ہو حالانکہ ہم سب کا جب انتقال ہو گیا تو ہمارا تو اکاؤنٹ وہی پہ ختم ہو گیا تو ہم سب یہ دیکھ سکتے ہیں ایک اور چیز ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کسی کسی کو اللہ کم مدد دیتا ہے جینے کی کسی کسی کو زیادہ وقت دیتا ہے اور وہ اللہ کا وزڈم ہے اللہ کی حکمت ہے دیکھو ایکزیم پیپر سکول کالیج میں بھی ہر سال سیم نہیں آتا ہے الگ لگ پیپر آتے ہیں اور آج کل کے جو modern LMS والے سسٹم سے online exam جو لوگ دیتے ہیں learning management system میں تو اس کے نا کیا ہوتا ہے question bank ہوتی ہے question bank میں سے آپ کو جو 50 سوال مل رہے ہیں الگ مل رہے ہیں اور آپ کے بازو میں کوئی دوسرا exam دے رہا ہے اس کو دوسرے 50 مل رہے ہیں ایسا ہوتا ہے تو یہاں کیا معاملہ ہے ہر آدمی کا الگ لگ پیپر ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کا پیپر الگ ہے آپ کے بازو والے کا پڑوسی کا پیپر الگ ہے ایک بھائی بھائی میں دو بھائی کے پیپر الگ ہے پیپر کونسا پیپر کی بات کر رہا ہوں یہ زندگی کے امتحان کی بات کر رہا ہے ہر ایک کا امتحان الگ ہے لیکن judgment fair ہے مطلب فیصلہ جو ہوگا وہ انصاف والا ہوگا ہر کسی کا فیصلہ اس کے زندگی کے حالات کے اعتبار سے ہوگا اس کے زندگی کے facility اس کو کیا ملی اس کے سہولتیں کیا ملی اس کو کیا چیزیں اللہ تعالی نے دی کیا حالات میں رکھا وہ حالتوں میں اس سے expected کیا ہے اس نے وہ کیا نہیں کیا اب اس میں آپ گوھر کریے کہ موت کا وقت تو پتا نہیں ہمیں کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے کوئی ہے جو 20 سال میں چلا گیا اب 20 سال میں جو گیا اس کی story کیا ہے پتا ہے آپ کو بچپن سے جو بڑا ہو رہا تھا بالک ہونے تک اس کی کلم نہیں لکھ رہی تھی گناہوں کی لیکن habit بن رہی تھی عادت بن رہی تھی جب بچے کام کرتے ہیں بچوں کی کلم نہیں لکھ رہی ہوتی تین ہے جن کی کلم اٹھی ہوئی ہمیں پتا ہے اب لیکن عادت بنتی جاتی ہے پھر جیسے ہی کلم لکھنا شروع ہوئی تو جو عادت بنی ہوئی تھی وہ عادت کی مطابق کلم لکھنا شروع ہو گئی اسی لئے تو بچوں کی ترویت کرتے ہیں تاکہ کلم جب لکھنا شروع کرے تو اچھے اچھے عامال لکھیں اب کلم اس کی جو 20 سال میں جس کا انتقال ہوا اس کی کلم لکھنا کب سے شروع ہوئی ہو سکتا ہے وہ بالک ہوا ہوگا تیرہ سال چودہ سال میں ہو گیا ہوگا لڑکیاں کم عمر میں بالک ہوئی آتی ہے لڑکیاں نو دس سال میں بالک ہوئی آتی ہے گیارہ سال میں ہو جاتی ہے یہ لڑکا maximum to maximum last limit ہے پندرہ پندرہ سے اوپر نہیں آ سکتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تیرہ سال سے لکھے 20 سال تک 7 سال تک اس کی کلم لکھی ہے اور کوئی ہے جس کو 80 سال کی زندگی ملی اس کی کلم کتنے سال لکھی ہے اس کی کلم نے لکھی ہے 13 سال سے 80 سال یعنی کہ کتنے ہو گئے 67 years 67 years تک کلم لکھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ 7 سال کو کیا وزن دینا ہے کیا حالات کے اعتبار سے اس کا کیا ماملہ ہے اور یہ 67 years تک ہے اس کا کیا ماملہ ہے دیکھیں بڑی عمر جو ہے نا موقع بھی ہے اور خطرہ بھی ہے کیونکہ اگر کوئی بوڑا ہو گیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بوڑا ہو اور زانی ہو تو اس کو تو ڈبل سزا ملے گی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو بوڑا ہو گیا اور بوڑا ہو کے بھی گناہ کے راستے پر چل رہا ہے ارے وہ وقت پہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ارے ابھی تو سمجھ لو ابھی تو قبر کے قریب پہنچ گئے ابھی تو توبہ کر لو ارے ابھی تو اللہ نے تمہیں اتنا موقع دے دیا کیونکہ یاد دکھیں ایک بات بہت ہے جسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ہارڈ ورک ایک ہوتا ہے سمارٹ ورک ہارڈ ورک کیا ہے محنت سمارٹ ورک کیا ہے کہ کم محنت میں زیادہ فائدہ تو آپ کو پتا ہے عامال کا دارومدار خاتمے پہ ہے مطلب وہ خاتمہ کس چیز پہ ہوا اس پہ ہے کوئی زندگی بھر ڈان ہوکی زندگی گزارا بعد میں اسے احساس ہو گیا توبہ کیا اللہ سے معافی مانگا اور خاتمہ اس کے اچھے کام کرتے ہوا تو اس کا فیصلہ کس چیز پہ ہے خاتمے پہ ہے اور کوئی ہے جو زندگی بھر نیک ہو رہا تھا لیکن لاس لاس میں دماغ پھر گیا اور غلط کام کی طرف اٹریکٹ ہو گیا اور غلط کام میں جا کے وہاں پہ خاتمہ ہوا تو خاتمہ کس چیز پہ ہوا یہ دکھایا گا یعنی کیا کہ ہمارے اگر کوئی بہت بزرگ بھائی ہیں اور اکثر کیا ہوتا ہے لوگ بزرگ لوگ کیا کہتے ہیں بھلے آرے میں زندگی بھر یہ کیا ہوں ابھی کیا میں چینج کروں اپنے آپ کو لیکن کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ وہ ٹائم پہ اگر چینج کر لیں اپنے آپ کو تو ان کی زندگی کا فیصلہ کس چیز پہ ہوگا خاتمے پہ ہوگا سمارٹ ورک ہے کہ نہیں ہے مطلب سمارٹ چیز کیا ہے کہ تمہارا خاتمہ صحیح چیز پہ ہو تو کوئی بیس سال کا اگر کوئی شخص یہ بات سن رہا ہے اسی سال کا کوئی سن رہا ہے ہم اسے کہتے ہیں خاتمہ صحیح چیز پہ ہو تو ہم سب کو فکر یہ ہو کہ میرا خاتمہ صحیح چیز پہ ہو اور یہی سمارٹ چیز ہے اور یہ سمارٹ چیز کو زندگی بھر یاد رکھنا ہے کہ میرا خاتمہ صحیح چیز پہ ہو وہ کیسے ہوگا جب ہر وقت ہم ریڈی رہیں گے تو یہ ایک نصیحت ہے ہم سب کے لئے اللہ تعالی سے دعا اللہ ہم سب کو استقامت کے ساتھ دین پہ جمع رہنے کی توفیق دے اپنے گناہوں سے مستقل توبہ کر کے بار بار اللہ کی طرف واپس آنا بار اللہ کی طرف واپس آنا